اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں ناظرین آپ سب خیرت و آفیت سوئیں گے ناظرین آج کا ہمارا سبق ہے بہشتی زیور پہلا حصہ اور سبق آج ہم پڑھیں گے وضو کے بیان کا دوسرا سبق پہلا پارٹ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پہلا پارٹ اس ویڈیو کے ڈسکیپشن میں موجود ہے جہاں ہم نے مسئلہ نمبر ایک سے مسئلہ نمبر پانچ تک حل کیا ہے اور دوسرے پارٹ میں یعنی دوسرے سبق میں آج اس سبق میں ہم مسئلہ نمبر چھے سے حل کریں گے تو چلیں ناظرین فٹا فٹ شٹارٹ کرتے ہیں مسئلہ نمبر چھے ایک عضو کو دھو کر دوسرے عضو کے دھونے میں اتنی دیر نہ لگائے کہ پہلا عضو سوک جاوے بلکہ اس کے سوکنے سے پہلے پہلے دوسرا عضو دھو ڈالے اگر پہلا عضو سوک گیا تب دوسرا عضو دھویا تو عضو ہو جائے گا لیکن یہ بات سنت کے خلاف ہے جیہاں ناظرین اگر آپ وضو کر رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے گھر میں اگر عورتیں وضو کرتی ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کہیں کوئی کام پڑ گیا جیسے مال لوگ کھانا وغیرہ میں کہیں جانا پڑ گیا دیکھنا پڑ گیا کہیں بچوں کا مسئلہ آ گیا تو بہت سارے مسائل ہیں پہلا عضو سوک گیا اس کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ اگر یعنی کہ آپ نے دائنہ ہاتھ دھویا اور پھر وہ سوک گیا پھر اس کے بعد آپ کو اس طرح کے بعد بایاں ہاتھ دھو رہی ہیں یعنی کہ دوسرا وضو دھو رہے ہیں تو ناظرین اس میں کیا ہوگا کہ آپ کا وضو تو ہو جائے گا لیکن وہ سنت کے خلاف ہوگا اسی طریقے سے ایسا بھی ہے کہ اگر آپ مو دھوئے تین مردہ جیسے آپ نے مو دھو لیا اب پھر آپ نے کوئی کام میں آپ کوئی کام میں لگ گئے پھر اس کے بعد آپ آ رہے ہیں تو آپ کا مو سوک گیا اور آپ اب ہاتھ دھو رہے ہیں تو وضو تو آپ کا ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہے ٹھیک ہے ناظرین بس یہ ہے اس میں چلیے ساتمہ مسئلہ دیکھیں گے مسئلہ نمبر سات ہر وضو کے دھوتے وقت یہ بھی سنت ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پھیل لے وے تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہے سب جگہ پانی پہنچ جاوے ہاں ناظرین اگر آپ وضو کر رہے ہیں وضو کرنے کے بعد یہ نہیں کہ وضو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں ہاتھ پھیل رہے ہیں ایسا نہیں کر رہے ہیں وضو کرنے کے بعد ایک مرتبہ آپ اچھے سے صرف ہاتھ پھیل لے بس تاکہ وہ جو بھی پانی کہیں جگہ خالی رہ گئی ہوگی سوکھی رہ گئی ہوگی تو جو پانی ہاتھ میں لگا رہے ہیں وہ مطلب اس پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ناظرین تو یہ سنت ہے اس طریقے سے کرنے چاہے ویسے کوئی ضرور نہیں اگر آپ جلدی میں ہیں تو کوئی بات نہیں آپ وضو کرنے کے بعد آپ اپنا نماز کو چلے جائیں مسئلہ نمبر آٹھ وقت آنے سے پہلے ہی وضو نماز کا سامان اور تیاری کرنا بہتر اور مستحب ہے ناظرین آپ کو ایک ایک مسئلے کو دھیان میں رکھنا ہے کہ کون سی باتیں سنت ہیں اور کون سی باتیں مستحب ہیں اب میں نے اوپر جو بیان کیا ہے مسئلہ نمبر چھے اور مسئلہ نمبر سات اس میں یہ دونوں باتیں سنت کے خلاف ہے اور سنت آئے ٹھیک ہے اور اب جو یہاں پر آیا ہے مسئلہ نمبر آٹھ اس میں ہے مستحب کے خلاف یا مستحب کے برعکس وقت آنے سے پہلے ہی وضو کرنا یعنی کہ یہ نہیں کہ بلکل نماز کا وقت ہوگی تو اب ہم وضو کریں گے آپ وقت آنے سے پہلے ہی وضو کریں ٹھیک ہے اور پھر نماز کا سامان یعنی کہ مسئلہ وغیرہ سب تیار کرنا ٹھیک ہے یہ کرنا مستحب ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا یہ مستحب کے خلاف ہے تو ناظرین اگر آپ نے پہلا پار دیکھا ہوگا تو آپ کو مستحب کے خلاف کے مسائل پتہ ہونے چاہیے یعنی کہ مستحب خلاف ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے کریں گے تو سواب ہے اور نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلیے مسئلہ نمبر نو دیکھیں گے جب تک کوئی مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے اور وضو کرنے میں دنیا کی کوئی بات چیت نہ کریں جی ہاں ناظرین جب تک آپ صحیح سلامت ہیں آپ کسی سے کوئی مطلب پانی وغیرہ نہ ڈلوائیں کسی طرح سے کوئی بھی مدد نہ لیں اور کوئی بھی دنیا کی باتیں وغیرہ اس میں نہ کریں بلکہ ہر عضو کے دھوتے وقت اور کلمہ پڑھا کریں اور پانی کتنا ہی فراغت کا کیوں نہ ہو چاہے دریا کے کنارے پر ہو لیکن تب بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں اور نہ پانی میں بہت کمی کریں کہ اچھی طرح دھونے میں دقت ہو جی ہاں پانی کتنا ہی بھی ہو ہمارے سامنے ہمیں اتنا ہی خرچ کرنا ہے جتنی ہمیں وضو میں ضرورت ہے اگر آپ پانی زیادہ استعمال کرتے ہیں ناظرین تو یہ بھی اب آگے آپ کو پتہ جائے کہ یہ کیا ہے یہ ہے ویسے مکرل لیکن آگے آپ خود اس کو ابھی پڑھیں گے کمی بھی نہیں کرنی چاہیے یہ بھی غلط بات ہے کہ پانی موجود ہوتے ہوئے ہم فڑا فڑ کر رہے ہیں یا فی حلکل کا پانی لے کے ہم ہاتھ میں مار رہے ہیں یہ بھی غلط ہے نہ کسی حضو کو تین مرتبہ سے زیادہ دھوئے اور مو دھوتے وقت پانی کا چھیٹہ زور سے مو پر نہ مارے نہ پھنکار مار کر چھیٹے اڑا دے اور اپنے مو اور آنکھوں کو بہت زور سے بد نہ کرے کہ یہ سب باتیں مکرو اور منع ہے اب آگے دیکھئے اگر آنکھ یا مو زور سے بند کیا اور پلک یا ہونٹ پر کچھ سوکھا رہ گیا آنکھ کے کوئے میں پانی نہیں پہنچا تو وضو نہیں ہوگا جہاں ناظرین ظاہر سی بات ہے اگر آپ زور سے آنکھ بند کریں گے تو پانی تو اندر جانے کے نہیں تو آپ کا وضو نہیں ہوگا کوئے اسے کہیں گے یہ جو آنکھ کے اوپر جو یہ خال ہے جسے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہوتی جو خال اوپر آتی ہے اسے کوئے کہتے ہیں اس کے اندر پانی جانا ضروری ہے تو چلیے فٹور سے مسئلہ نمبر دس دیکھیں گے مسئلہ نمبر دس انگوٹھی چھلے چوڑی کنگن وغیرہ اگر ڈھیلی ہو کہ بے ہلائے بھی ان کے نیچے پانی پہنچ جائے تب بھی ان کا ہلانا مستحب ہے ناظرین آپ غور کرنا اس بات پر اگر آپ کی انگوٹھی چلی وغیرہ کچھ بھی ہو اگر وہ ڈھیلا ہے یعنی کہ کڑا نہیں ہے یعنی کہ اتنا ڈھیلا ہے کہ وہ خود بخود بھی ہلتا رہتا ہے اس طریقے سے اگر ڈھیلا ہے وہ تو بھائی ان کا ہلانا مستحب ہے اب آگے دیکھو اور اگر ایسے تنگ ہو کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچنے کا گمان ہو تو ان کو ہلا کر اچھی طرح پانی پہنچا دینا ضروری اور واجب ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر ہل رہا ہو آپ کا کنگل یا پھر چھلے وغیرہ انگوٹھی وغیرہ تو اس کو اور اچھے سے ہلانا یہ مستحب ہے اور اگر ٹائٹ ہے ہل بھی نہیں رہا ہو تنگ ہو تھوڑا اور آپ کو ایسا بھی گمان ہوتا ہے کہ اگر اس سے میں نہیں ہلاؤں گا تو پانی اندر پہنچنا مشکل ہے تو پھر اس کا ہلانا واجب ہے اور ضروری ہے ٹھیک ہے نت کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر سراخ ڈھیلا ہے اس وقت تو ہلانا مستحب ہے اور جب تنگ ہو کہ بے پھرائے اور ہلائے پانی نہ پہنچے گا تو مو دھوتے وقت گھوما کر اور ہلا کر پانی اندر پہنچانا واجب ہے جیہاں ناظرین یہ ضروری ہے تو ناظرین موٹی مثال آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھ میں انگوٹی ہے انگلی میں اور اگر ہاتھ میں آپ کے چوڑی وغیرہ ہے تو اگر یہ ڈھیلی ہے یعنی کہ نرم ہے یہ ہلکا سے ایسے ہلائیں گے تو یہ خود ہی ہلتا رہتا ہے یفی چلنے ایفنے سے بھی ہلتا رہتا ہے ایسا ہے تو ناظرین ایسے کو ہلانا وضو کے دوران مستحب ہے ٹھیک ہے ہلائیں گے تو سواب ہے نہیں ہلائیں گے تو پانی اندر جانا مشکل ہے تو پھر اس کو ہلانا واجب اور ضروری ہے اگر نہیں ہلائیں گے آپ تو آپ کا وضو نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے ناظرین یہ تھے وضو کے پانچ اہم مسائل ناظرین اس کے آگے کے مسائل یعنی کہ تیسرا سبق وضو کے بیان کا آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکیپشن میں مل جائے گا فقد والسلام